اسلام علیکم سرینر صاحب دیکھ رہے ہیں سٹوڈی نائن میرا نام ہے محمد آنیل اقبال آج کی ویڈیو لام اقبال اوپن انیویسٹی یا سٹیڈی سے مطلقہ نہیں بلکہ اس پلیٹ فارم سے مطلقہ ہے جو کہ یوٹیوب ہے جہاں پہ ہم سٹیڈی سے مطلقہ معلومات یا لام اقبال اوپن انیویسٹی سے مطلقہ معلومات کو اپ ڈیٹ کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں اس کو بہن کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ باتیں چاہ رہی ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ بہن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو پتا چل جائے گا آنے والے وقت میں لیکن کچھ لگ ایسا رہا ہے کہ شاید یہ بہن ہو جائے اور اس کے بعد فیس بک بھی بہن ہو جائے اور کافی زیادہ پلیٹ فارم کو عارضی طور پر یا مکمل طور پر بہن کر دیا جائے جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہوگی می بھی اس میں کافی زیادہ حصہ کونٹینٹ ہو جو کہ اللیگل ہو یا جس کو روکنا چاہیے لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی اے جو عدارہ ہے وہ سنگل کسی ویڈیو کو روک نہیں سکتی اگر کوئی ایسی گلت ویڈیو ہے جو کہ مذہبی انتشار پھلا رہی ہے یا فرقواریت پھلا رہی ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا تو کچھ کوئی ایسا کیس بھی عدالت میں گیا ہے جس کی وجہ سے عدالت نے ایسے ریمارکس دی ہیں اس کی فیملی کو ٹرول کر رہے ہیں ان کے فیصلوں کو ٹرول کر رہے ہیں مطلب اتنی ان کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے بس فن کے لیے ٹرول کر رہے ہیں یا نیگٹیویٹی کے لیے ٹرول کر رہے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ بھی غلط ہے تو اس کو روکنا تو چاہیے اب اس کو کس طرح روکنا چاہیے یہ تو پی ٹی اے نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ان عدالوں سے رابطہ کر کے ان ایک ایک دو دو ویڈیو جو ہیں یا چینل جو ہیں ان کو ڈیلیٹ کروانا ہے یا ان کو ہٹانا یا ان کو بین کروانا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم سے یہ ہو نہیں پا رہا تو پھر عدالت کہتے ہیں پھر پورا ہی بین کرنا پڑے گا وہ بھی بات ٹھیک ہے کہ روکنا تو ہے اب ایسا تو نہیں پاکستان کو نقصان پہنچاتے جائیں تو یہاں پہ عدالت کی یہاں تکر بات ٹھیک ہے لیکن جو ہمیں بات زیادہ نہیں پسند رہی وہ یہ ہے کہ پورا بین نہیں ہونا چاہیے ہمیں پسند نہیں آئی بے شک ہم اس کی رسپیکٹ تو کرتے ہیں لیکن پسند نہیں آئے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی پلائٹ فارم میں اگر سو بندے آ رہے ہیں تو نائنٹی جو لوگ ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں ٹین جو لوگ ہوتے ہیں وہ گلت ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں گند ڈالا جائے تو اب زیادہ بات ہے یوٹیوب پہ بھی بیٹھے ہوں گے فیس بک پہ بھی بیٹھے ہوں گے دیگر پلائٹ فارم پہ بھی بیٹھے ہوں گے کہ پاکستان کو کسنا کس طرح ڈیگریٹ کیا جائے یا اس میں گند ڈالا جائے تو ہم نے ان لوگوں کو بیسکلی پکڑنا ہے ان کو پکڑا جا سکتے ہیں ان کو پکڑ کے جی لو میں ڈال دو بھائی ان کے لیے پورا پلائٹ فارم بند کرنے کی کیا ضرورت ہے آج آپ فیس بک بند کریں گے یوٹیوب بند کریں گے دیگر پلائٹ فارم بند کریں گے وہ کہیں گے جو اچھا ہوا اب ہم بینر لگا لیں گے گھروں کے باہر بینر لگا کے جو ہے وہ پاکستان کو ڈیگریٹ یا ان میں غلط ایکٹیویٹی کریں گے تو یہ بند کوئی طریقہ نہیں ان لوگوں کو بند کرنا ہے جو گلت کام کرے جو قانون سے بالاتر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم پر ٹیسٹ کرتے ہیں ہم اپنی جو ویڈیو ہے میں جو اپنی ویڈیو میں پر ٹیسٹ کے طور پر ڈا رہا ہوں کہ یوٹیوب کو بالکل بین نہیں ہونا چاہیے یہ ایک اچھا پلیٹ فرم ہے اس میں زیادہ تر لوگ اچھا کام کر رہے ہیں گورنمنٹ نے کوئی جوب پروائیڈ نہیں کی گورنمنٹ نے کوئی فسیلیٹی پروائیڈ نہیں کی اس کے بعد اچھی انکم کما رہے ہیں اور گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دے رہے ہیں ہم سمیت کئی ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے یہاں سے کماتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا دس پندہ ہزار کما لیتا ہے ہمارا ہمارا بھی دس پندہ جو ہے وہ آئی جاتا ہے کچھ نہ کچھ بن نہیں جاتا ہے تو اس میں کچھ نہ فائدہ ہے وہ بھی ہم اپنی میند کر کے بڑا کچھ ہم دعو پہ لگا کے دین وہ چیز کما رہے ہوتے ہیں کوئی احسان کام نہیں ہوتا ہم اس پہ لگا بھی رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ بھی لگ رہا ہے بیجیلی بھی لگ رہی ہے کمپیوٹر بھی لگ رہا ہے موبائل بھی ہر چیزیں کئی چیزیں لگا کی کمار رہے ہوتے ہیں فری تو نہیں میرے ہمیں یا اوپر دیکٹوں پہ تو نہیں لگے تو یہاں پہ میند کر کے کوئی نہ کوئی کمار ہے تو اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں ہم لو فیس بک کو بین کر سکتے ہیں نا یوٹوپ کو اس میں ہم غلط لوگوں کو پکڑ کے ان کو جیلو میں ڈال دیں بجائے کہ ہم اچھے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ رستے بان کر دیں وہ پھر کیا ہوگا یہاں سے فارق وہاں سے فارق وہ پھر گورنمنٹ جوب یا پرائیوٹ جوب نوڑیں گے وہ آپ پہ بڑن پڑے گا نا اتنی جوب ہیں بار آج کل پی ایش ڈی کر کے آپ باہر چلی جائیں آپ کو جوب نہیں یوٹوپ چینل پہ تھوڑی محنت کر لیں آپ اچھے خاصے کم اچھے خاصے کمار رہا ہے اس کی قسمت بھی ہے لیکن اگر آپ بند کر دیں گے تو وہ بھی تو فالک ہو جائے گا وہ بھی تو گورنمنٹ پہ ڈالے گا تو یہاں پہ بند نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلی ہم یہ پر ٹیسٹ کے طور پر ویڈیو ڈا رہے ہیں اس کے علاوہ جو معاملات ہے اس کو روکنا حکومت کا کام ہے اگر کوئی غلط ملک کے خلاف بول ہے مذہبی انتشار پھلا رہا ہے پروپوگنڈا گا رہا ہے وہ روکنا بھئی حکومت کا کام ہے یا ہمیں � تو یہ حکومت کا کام ہے حکومت کو کہیں بھائی اس کو کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں ٹھیک ہے کسی موبائل سے ہی اپ ڈیٹ کر رہا ہے لیپ ٹوپ سے ہی کر رہا ہے نیٹ سے ہی کر رہا ہے پکڑ لو بھائی اتنا مشکل نہیں اس کے بعد حکومت سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ تمام وہ پلیٹ فارم ہونے چاہیے جس سے انکم کمائی جا سکتی ہے ایمازون نہیں ہے علی بابا نہیں ہے یوٹیوب کا کوئی آفیس نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب کا آفیس نہیں ہے اس لئے یہاں پہ سپر چیٹ نہیں ہے یہاں پہ میمبرشپ نہیں ہے جس سے انڈیا لاکھور پہ کمار ہے وہاں پہ بھی یوٹیوبر کوئی کوئی اتنی زیادہ نہیں بنتی چھوٹا یوٹیوبر اتنی زیادہ پیسے نہیں بناتا وہ کیا کرتا ہے می باند ہے ہم تیسرا حصہ جو ہم زیادہ کمان سکتی ہیں وہ ہم کمانی بارے اس کے بعد جو ایمازون ہے وہ بھی باند ہے ہم کوئی پرڈیکٹ سیل بھی نہیں کر سکتے چلے ہماری کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو ہم کہیں یہ پرڈیکٹ ہم سیل کر رہے ہیں حق حلال کی کمان نہیں سکتے اس کے علاوہ پیبل باند ہے کئی ایسی چیزیں باند ہے جو ہمیں چاہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر کمان کے اپنے ملک میں لاسکیں ٹیکس دے سکیں ہر چی ہمیں ٹھیک ہمیں کوئی فائق نہیں پڑے گا ہم پتھر لے کے سروں پر ماریں گے یا دوسرے کے ماریں گے یا اپنے مار لیں گے ہو کیا کریں گے تو خدا رہا کوئی بیوکوفی والے کام نہ کریں کسی پلیٹ فرم کو نہ باند کریں چاہے وہ گیم ہو چاہے وہ پب جی گیم ہو وہ بھی انہیں باند ہونے چاہے بڑے اچھے چھے لوگ اس پر کمان ہیں ایک معمولی سی گیم ہے بھائی اس سے خطرناک گیم میں بتاتا ہوں وہ باند کریں میٹر سیلیک باند کریں ج یہ تو کوئی گیم مطلب گیم ہے ہی خطرناک نہیں ہے یہ بیوکوف جس کو پتا نہیں ہے وہ کمانڈ کری جائے وہ بڑی جا رہا ہے جس کو پتہ نہیں ہے ای بی سی کا تو پہلے انفرمیشن حاصل کریں then بولا کریں اور سب سے برا رول جو ہے وہ اس وقت پی ٹی اے کا پی ٹی اے کو کک پتا نہیں ہے بیٹھ گئے ایسے ہی وہ گاڑیاں اور آیاشیاں کہا رہے ہیں گورنمنٹ کی جوگ کی کچھ نہیں پاتا بیوکوف بیٹھے ہیں سارے تو مجھے دیجے کا جازت اللہ حافظ